آپ نے کبھی نہ کبھی تو لوگوں سے یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ یار پیسہ کمانا بہت مشکل ہے ایسے ہی امیر نہیں بنا جاتا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں امیر بن پاتے ہیں امیر اور زیادہ امیر اور گریب اور زیادہ گریب ہوتے جا رہے ہیں ویل لوگوں کا یہ ماننا بلکل صحیح ہے کیونکہ امیر لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیسہ کام کیسے کرتا ہے اور اسے مینج کیسے کیا جاتا ہے جبکہ گریب لوگ صرف یہی سیکھتے ہیں کہ پیسہ کمایا کیسے جاتا ہے امیر لوگوں کے پاس فائنینشل نالیج ہوتی ہے کیونکہ وہ فائنینشلی لٹریٹ ہوتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو فائنینشلی لٹریٹ کرنے کے لیے فائنینشل بکس پڑھتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ فائنینشل ایڈیوکیشن کے لیے جو بکس سب سے زیادہ لوگوں کو ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ ہے کیونکہ ویسے تو فائنینشل ایڈیوکیشن پر بہت سے رائٹرز نے بک لگی ہے پر جو کونسپٹ اس بک میں بتائے گئے ہیں وہ پریکٹیکلی تو کام کرتے ہی ہیں ساتھی ان سبھی طریقوں کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے ریس ڈیوکیشن بک میں آتھر نے اپنی خود کی سٹوری بتائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بچپن میں ان کے دو ڈیوکیشن کے اندر بچوں کو پڑھاتے تھے جبکہ ان کے ریس ڈیڈ نے صرف 8 سٹینڈر تک ہی پڑھائی کی تھی لیکن وہ اپنا بزنس چلاتے تھے اب ایک طرف روبرٹ کے ڈیڈ جو اتنے ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد بھی فانینشلی سٹرگل کر رہے تھے وہیں دوسری طرف روبرٹ کے ریس ڈیڈ اتنے کم پڑھے لکے ہونے کے بعد بھی ان سے کہیں زیادہ امیر تھے ایسا اس لیے تھا جو کہ روبرٹ کے ریس ڈیڈ نے منی کو سمجھا وہ جان چکے تھے کہ پیسہ کس طرح سے کام کرتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف میں جو بھی چیزیں سیکھیں اسے انہوں نے پورے 20 سالوں تک روبرٹ کو سکھایا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بک کے اندر روبرٹ نے اپنی فانینشل لرننگ کی پوری جرنی شیئر کی ہے اور جو بھی باتیں انہوں نے اپنے ریس ڈیڈ کے پیسوں کے ریگارڈنگ سیکھی ہیں ان سبھی باتوں کو اس بک کے ریفرینسے میں بہت ہی آسان طریقے سے بتانے والا ہوں تو گائز آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سپیشل ہونے والی ہے اس لیے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سمجھنا سو لیٹس بگن آتھر بتاتے ہیں کہ آج کل لوگ ایک طرح کے ٹرائپ میں فسے ہوئے ہیں وہ سکول جاتے ہیں اپنی سٹڈی پرسیو کرتے ہیں اور جب ان کی ساری پڑھائی پوری ہو جاتی ہے تو وہ 9 to 5 کی جاب ڈھونڈنے لگتے ہیں جو انہیں اچھی سیلری دے اور پھر جاب مل جانے پر وہ شادی کر لیتے ہیں اور پھر اپنی پوری زندگی صرف کماتے رہنے میں گزار دیتے ہیں اس ٹرائپ کا آتھر ریڈ ریس کہتے ہیں اور شاکی بات تو یہ ہے کہ قریب 80% لوگ اسی ٹرائپ میں فسے ہوئے ہیں آتھر کے ریڈ ریڈ بتاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اس ریڈ ریس میں اس لیے فسے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر کے لالچ اور ڈر کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے جو لوگ گریب مائنسٹ رکھتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کو بہت سارے پیسے کمانے ہیں یا پھر ریج بننا ہے تو ہم کو ہائی سیلری والی جاب کرنی ہوگی جبکہ جاب صرف لانگ ٹرم پرابلم کا ایک شارٹ ٹرم سلیشن ہے کیونکہ جاب کرنے سے آپ کی انکم تو بڑھ جاتی ہے پر ساتھ ہی ساتھ آپ کے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں ان کے جس ڈیٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی گریب منٹالیٹی ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بلکل ویسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا ایک بندی ہوئی گاجر کے پیچھے بھاگتا ہے اور جس طرح گاجر دکھا کر اس گدھے کا مالک اس سے کام کروا کر اپنے پیسے کماتا ہے ویسے ہی 9 to 5 کی جاب میں ایک بوس اپنے ایمپلوئی سے کام کروا کر اپنا پروفٹ بناتا ہے اور جیسے گاجر کے پیچھے بھاگنے سے گدھے کو کچھ نہیں ملتا ویسے ہی پیسے کے پیچھے بھاگنے سے یہ لوگ بھی امین نہیں بن پاتے اس لئے جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم تک صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے رہتے بلکہ وہ ایک ایسا سسٹم تیار کرتے ہیں جس سے ان کا پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے اور انہیں پیسے کما کر دیتا ہے کئی سیلیبرٹیز اور سپورٹسمن کی نیٹورٹ دیکھ کر ہم بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہم بھی انہی کی طرح پیسے کمائیں گے پر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت سے سیلیبرٹیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیسہ کمانے کے بعد بھی امیر نہیں بن پاتے بل ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ انہیں پیسہ کمانا تو آتا ہے بٹ اپنے اس پیسے کو اپنے پاس کیسے رکھتے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ اسے مینج کیسے کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ایسٹس کیا ہوتے ہیں اور لیابیلٹیز کیا ہوتی ہیں اور اسی ہی کنفیوزن کی وجہ سے وہ اپنے سارے پیسے کھو دیتے ہیں آرثر کے جس ڈیٹ اس کی ایک بہت ہی سمپل ڈیفنیشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ایسٹس وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کی پوکٹ میں پیسے ڈالتی ہیں بٹ لیابیلٹیز وہ چیز ہوتی ہیں جو آپ کی پوکٹ سے پیسے نکال لیتی ہیں کئی لوگ کیا گلتی کرتے ہیں وہ لیابیلٹیز کو ایسٹ سمجھ کر خرید لیتے ہیں جس سے وہ چیز ان کو پیسے دینے کی جگہ ان کا خرچہ اور بڑھا دیتی ہے ایگزمپل آثر کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایک گھر کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں جبکہ اصل میں وہ ایک لیابیلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں خود رہتے ہیں جس سے ان کی کوئی کمائی نہیں ہوتی ساتھی ایک گھر بنانے کے لیے جو لون وہ لیتے ہیں انہیں ان کی ای 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 ایز لگ بھگ لائف ٹائم تک بھننی پڑتی ہے اس طرح کی کنڈیشنز میں آ کر آپ جو بھی پیسے کماتے ہیں پھر آپ کے پاس وہ پیسے بستے ہی نہیں اس لئے امیر بننے کے لیے جو سب سے ضروری چیز آرثر بتاتے ہیں وہ ہے ایسٹس اور لیابیلٹیز کے ڈیفرنس کو ڈیپ لی سمجھنا اور جتنے ہو سکے ایسٹس کریٹ کرنا گائز تھرڈ پوائنٹ پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بک کو اور آسان طریقے سے سمارائز کر پانے میں مجھے ہیلپ ملی ہے کوکو ایف ایم اپلیکیشن سے کوکو ایف ایم انڈیا کا ایک لیڈنگ آڈیو بک پلیٹفارم ہے جو ایک کروڑ پلس ڈاؤن لوڈ اور 4.5 ریٹنگ کے ساتھ نون فکشن کانٹینٹ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس میں آپ کو صرف ریز ڈیٹ پور ڈیٹ بک ہی نہیں بلکہ سائیکالوجی آف مانی 5 ایم کلب دہ پاور آف ہیبیٹ اور سکس سیکرٹ جیسی کئی آڈیو بکس اور بک سماریز مل جائیں گی اور جن لوگوں کو بکس پڑھنا زیادہ پسند نہیں ہیں ان کو کوکو ایف ایم ایک نئی اوپورچنیٹی دیتا ہے ایک لرننگ مائنڈسیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کیونکہ اس اپلیکیشن کی ہیلپ سے آپ بک سمریز اور آڈیو بکس بہت ہی آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور وہ بھی کم ٹائم میں اب ویسے تو اگر آپ یہاں پر ڈیریکٹلی ایک اینوال پلان چونتے ہیں تو اس کی کوشٹ آپ کو پڑھے گی 399 روپیز لیکن کیونکہ وہ آج کی اس ویڈیو کو سپانسر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پہلے تو کوکو ایف ایم کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے اندر اچھی سکلز ہونے کے بعد بھی خود کو صرف ایک جوب میں فسا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ اور کرنے کی سوستے بھی نہیں اور اگر کبھی وہ اپنے بزنس کرنے کی سوستے بھی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی کرنٹ جوب کو کوئیٹ کر دیتے ہیں آردھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو سچ ہے کہ صرف جوب کرتے رہنے سے آپ زیادہ امین نہیں بن سکتے لیکن اس کے لیے یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک بزنس کی شروعات کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنی کرنٹ جوب کو ہی چھوڑ دیں سٹارٹنگ میں آپ اپنی جوب کے ساتھ بھی اپنے اس بزنس کو چلا سکتے ہیں پھر جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ یس میرا اب یہ بزنس میری جوب سے زیادہ انکم دے رہا ہے اور اب مجھے اس پر زیادہ ٹائم دینا چاہیے تو تب آپ اپنی اس جوب کو کوئیٹ کر سکتے ہیں روبرٹ کے ریج ڈیٹ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اپنا فوکس صرف ایک کام پر ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ اپنے انکم سورس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے ہیں ایک بار میکڈانل کے آنر رے کروک نے یونیورسٹی آف ٹیکسس میں کچھ سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ میں کون سا بزنس کرتا ہوں تو سبھی سٹوڈنٹس نے ہس کر جواب دیا ارے سر یہ کیسا سوال ہوا اوویسلی آپ برگر کا بزنس کرتے ہیں سٹوڈنٹس کا جواب سن کر رے بولے گلت میرا اصلی بزنس برگر نہیں بلکہ ریل اسٹیٹ ہے کیونکہ میں نے میکڈانل کے فرینچائسی کو پوری دنیا میں فیل آیا ہوا ہے اور جو لوگ میری فرینچائسی خریدتے ہیں انہیں زمین بھی خریدنی پڑتی ہے اور پھر اسی طرح مجھے برگر بزنس سے تو پیسہ ملتا ہی ہے لیکن اس سے زیادہ کمائی میں اپنے ریل اسٹیٹ بزنس سے کرتا ہوں رابرٹ کہتے ہیں کہ سٹوڈ، بانڈز، انٹلیکچول پروپٹی پیسے کمانے کے لیے ایک بہت ہی اچھا بزنس ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو یہاں سے پیسے اچھے ملتے ہیں اور ساتھی یہاں پر آپ کی انوالمنٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پر ایک بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ ہے آپ کو وہ بزنس کرنا چاہیے جو آپ کی پسند کا ہو کیونکہ اگر آپ کا ایسٹ یا پھر آپ کا بزنس آپ کی پسند کا نہیں ہوگا تو آپ اس کا خیال بھی نہیں رکھیں گے ہم سبھی لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹیکس دینا کسی کو پسند نہیں بٹ گورنمنٹ کے رولز کی وجہ سے ہر کوئی ٹیکس دیتا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس کی ہسٹری بہت پرانی ہے ٹیکس کا کونسپٹ اس لیے لائے گیا تھا تاکہ لوگوں کے بیچ میں امیری اور گریبی کا فرق مٹایا جا سکے پہلے کے ٹائم میں گورنمنٹ صرف امیل لوگوں سے ٹیکس لیتی تھی اور اس ٹیکس کا استعمال وہ گریبوں کی ہیلتھ اور میڈیکل کیر میں کرتے تھے تاکہ ایکانومی کے اندر ایکویلٹی بنی رہے لیکن جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا ٹیکس کا کونسپٹ بھی بدلتا گیا اور پھر آگے چل کر امیل لوگوں کی طرح ہی پور اور گریب لوگوں پر بھی ٹیکس لگایا جانے لگا اور اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو پورا ٹیکس صرف میڈل اور گریب لوگ ہی دیتے ہیں کیونکہ اپنی فائنینشل نالج کی وجہ سے امیل لوگ ٹیکس دینے سے اپنا آپ کو بچا لیتے ہیں رابرٹ کے ریچ ڈائٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ باقی لوگوں سے الگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جیسے جیب بزوس، مارک زگربرگ، ایلون مسک ایسے انسان ہیں جنہوں نے لوگوں کی ضرورتوں کو بہت اچھے سے سمجھا اور پھر لوگوں کو وہ چیز دی جو ان کو چاہیے تھی جس کے بعد ان کا آئیڈیا بکتا چلا گیا اور وہ امیر ہوتے گئے پھر دیکھو آئیڈیا سبھی کے مائنڈ میں ہوتے ہیں اور کئی بار تو ایسے آئیڈیا بھی ہوتے ہیں جب تک invent بھی نہیں ہوتے پر lack of courage اور self-doubt کی وجہ سے لوگ کبھی بھی اپنے اس آئیڈیا کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر پاتے اس لئے سب سے ضروری بات جو آتھر کہتے ہیں کہ امیر بننے کے لیے آپ کو جو چیز اپنے اندر لانی ہی ہے وہ ہے courage کیونکہ یہی آپ کو bold اور risky steps لینے میں آپ کی پوری help کرے گا روبرٹ نے جب اپنی پہلی بک if you want to be rich and happy don't go to school publish کروانے کے لیے دی تب publisher نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنے اس بک کا title بدل کر the economics of education رکھنا چاہیے پر ان کے suggestion پر انہوں نے اپنے title change نہیں کیا کیونکہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو title ہے یہ controversial ہے اور یہی مجھے ٹی وی اور ریڈیو پر popularity دلائے گا اور guys بعد میں ایسا ہوا بھی روبرٹ کی وہ بک بہت سیل ہوئی اور انہوں نے بھی بہت پیسے کمائے اس لئے روبرٹ کہتے ہیں کہ دیکھو ideas ہونا ہی کافی نہیں ہیں آپ کو لوگوں کو اپنے ideas کو بیچنا بھی آنا چاہیے کیونکہ اچھے ideas اور skills تو بہت لوگوں میں ہوتے ہیں پر بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے ideas کو دوسروں کو بیچنا آتا ہے اس لئے اگر آپ بھی امیر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سیکھئے کہ جو بھی ہونر آپ کے اندر ہے آپ اس کی marketing کیسے کر سکتے ہیں مطلب کی آپ اسے بیچ کیسے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی چیز لوگوں کو بیچنی آگئی تو آپ ضرور امیر بنیں گے تو یہ تھے گائز وہ چھے rules جو روبرٹ کے ریس ڈیڈ نے انہیں سکھائے جنہیں use کر کے روبرٹ آگے چل کر اتنے امیر بنے اور روبرٹ کی طرح ہی کوئی بھی ان rules کا use کر کے امیر بن سکتا ہے یہ ویڈیو گائز اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو like اور share ضرور کریں اور نیچے description میں کوکو ایف ایم کا لنک ہے اپنی knowledge کو ایک نیکس لیول پر لے جانے کے لیے اس application کو بھی ضرور check out کریں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے stay safe stay healthy take care